اسلام علیکم ڈاکٹر زاکر نائک کے حوالے سے ایک اور نیا ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں ایک پروفیسر صاحب جو کہ ہندو پروفیسر ہیں وہ نمسکار کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے الٹا ان سے ہی پوچھ لیا کہ اس کے معنی کیا ہیں وہ بیچارے پروفیسر صاحب کو اس کے معنی بھی نہیں پتا تھا پھر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے بڑی ہی اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا آپ اس ویڈیو کو دیکھئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ کیا مسکار کے بارے میں سوچھیں سب چیز سائیے بھائی سب آپ نے کہا نمسکار 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 آپ نمسکار کا مطلب جانتے ہیں کیا مطلب ہے نمسکار کا آپ کی مورا میری ریسپیک آپ کی مطلب ہے ہے آبی سے نمسکار اس کا روٹ یکی بات کر رہےم سانسکرت میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب کیا آپ کو نہیں پتا تو محک نہیں بتاؤں گا نمسکار کا مطلب کیا ہے what is the literal meaning of the word نمسکار آپ کہہ رہے ہیں آپ پروفیسر ہیں میں طالب علم ہوں میں اپنے آپ کو سٹوڈن کہتا ہوں سٹوڈن پروفیسر سے پوچھ رہا ہے آپ نے نمسکار کا لفظ استعمار کیا نمسکار 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 میں طالب علم ہوں آپ سے پوچھتا ہوں نمسکار کی معنی کیا ہے آریان سے نمسکار سادو سن سے نمسکار نمسکار کی معنی کیا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سٹوڈن پروفیسر پہ پوچھا ہا جاتا ہے نہیں پتا تو میں آپ کو جواب دے سکنا ہوں نمسکار آتا ہے لفظ ادم نممے سے سانسکرط لفظ ادم نممے سے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں اس کا مطلب میں آپ کی عبادت کرتا ہوں اسی لئے اگر کوئی مجھے نمسکار کہتا ہے جو ہے تو میں اس کو واپس نمسکار نہیں بولتا ہوں مطلب سب کچھ خدا ہے اکثر ہندو سے پوچھیں گے کتنے خدا ہے کون کہیں گا تین کون کہیں گا دس کون کہیں گا سو کون کہیں گا تیتیس کروڑ ایک بدوان ہندو سے کہیں گے جو اپنے مذہبی کتابے کے بارے میں جانتا ہے وہ کہیں گا خدای کیے تو اکثر ہندو بلیف کرتے فلسفی جسے کہتے ہیں پینٹھیئیزم پینٹھیئیزم مطلب everything is god سب کچھ خدا ہے ہندو کہتے ہیں سب کچھ خدا ہے یہ چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خدا ہے پیڑ خدا ہے ساپ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے ساپ خدا کا ہے ہندو سے everything is god we muslim سے everything is god's g-o-d with an apostrophe so major فرق ہے کا کا ہے یہ کا کے فرق پا مٹا دیں گے تو ہندو مسلم ایک ہو جائیں گے the difference is the apostrophe yes ہندو سے everything is god muslim سے everything is god's g-o-d with an apostrophe if we can solve the apostrophe yes we'll be one کیسے کرے go back to your scriptures وید پڑو اپنشت پڑو قرآن پڑو کہا کے فرق کو نکال لیں گے تو آپ ادم نممے نمسکان نہیں کہیں گے خدا ایک ہی ہے ہندو ادم کا بھرامہ سترا اکم بھرام دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے there is only one god not a second one not at all not at all not in the least bit تو یہ چیز اگر آپ جانیں گے جو آپ چیز کہہ رہے ہیں اس کی معنی نہیں جانتے تو عمل کیسا کریں گے تو اسی لئے پروفیسر صاحب معنی جاننا ضروری ہے اور سکانے کے علاوہ عمل کرنا ضروری ہے theory سے important is putting into practice theory پہ بولنا چھے چوری مت کرو میں چوری کر رہا ہوں جھوٹنے بولنا چھے میں جھوٹ بولنا ہوں کیا فائدہ تقریر کرنا ایک علاق بات ہے عمل میں لانا ایک دوسری بات ہے اسی لئے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اور متعلق کیجئے دکھر مذہب کا کم از کم شروع میں یہ تو مان لو متعلق کے بعد کہ خدایق ہے اور اس خدا کی بد پرستی نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد آپ کو پتا چلیں گا دکھر مذہب میں اسلام میں ہندوزم میں کرشینٹی میں جوڈائزم میں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انشاءاللہ مطالعہ کیجئے اور عمل کیجئے اور پھر انشاءاللہ آپ کو ہدایت ملیں گے جی تو ناظرین یہ ویڈیو تھا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پچھلے ویڈیوز کی طرح پسند آیا ہوگا اور اس سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ملی ہوگی مزید ڈاکٹر زاکر نائک کے دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ہم روزانہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں آتے ہیں السلام علیکم